محبت ہر حال میں پاکیزہ رہے خوبصورت رہے لطیف رہے روشنی بھی کھیرتی رہے اور بندے کو ہر حال میں بلند سے بلند تر کرے اس کا راستہ کیا ہے وہ حل بتا رہا ہوں راستہ بتا رہا ہوں وہ یہ صاحبو دھیان سے سنو اور یہ بات دل و دماغ میں جمع رو اس کا کوئی اور حل نہیں ہے اس مسئلہ کا کہ محبت کسافت نہ رہے لطافت بن جائے محبت تحریکی نہ رہے روشنی بن جائے محبت پستی کا باعث نہ رہے بلندی اور رفعت کا باعث بن جائے محبت نور بن جائے اس کے سوا جو بتا رہا ہوں کوئی اور حل نہیں ہے اور جواب یہ ہے کہ کسی لا محدود سے محبت کر محدود سے محبت کرو گے تو محبت بھی محدود رہے گی جذبے بھی محدود رہیں گے فکر بھی محدود رہے گا اور اس سے جنم لینے والے خیالات اور خطرات بھی محدود ہوں اور محدود تر ہوتا چلا جائے گا بندہ اور وہی محدودیت اس کو عظمت سے گرا دے گی حل یہ ہے کہ کسی لا محدود سے محبت کرو تاکہ محبت بھی لا محدود ہو جائے محبت کے اثرات بھی لا محدود ہو جائے محبت کے سارے حوالے اور زاویے بھی لا محدود ہو جائے اسی طرح اس کا حل یہ ہے کہ کسی لا زبان سے محبت کرو کسی ایسے سے محبت کرو جو سراسر کمال کسی ہما جہد سے محبت کرو اس کی جہد نہ ہو تاکہ اس جہد تکا تو ادھر محرومی ہو گئی یہ خطرہ چلا جائے ہما صفت سے محبت کرو ہما صفت سے کسی ایسے سے محبت کرو جو کبھی چھن نہ سکے جس کو کوئی آپ سے چھین نہ سکے ایسے سے محبت کرو یہ جو چھن جانے والی متا ہے وہ محبت کے لائق نہیں وہ آپ کو ہمیشہ پریشان رکھے گی مال آتا ہے چھن جاتا ہے دنیا بھی عزت آتی ہے چھن جاتی ہے دولت آتی ہے چھن جاتی ہے او دو منصب آتا ہے چھن جاتا ہے دنیا کی ہر متا آتی ہے چھن جاتی ہے غرض ایک شخص سے نہیں غرض دنیا کی ہر متا سے جو آتی ہے چھن جاتی ہے ہر وہ چیز جو چھن جاتی ہے یا چھن سکتی ہے وہ آپ کو عبدی سکون نہیں دے سکتی آپ کو ان خطرات سے باہر نہیں نکال سکتی سو کسی ایسے سے محبت کرو جو چھن نہ سکے کسی ایسے سے محبت کرو جس کا دھیان بٹ نہ سکے جس کی توجہ اور جس کا دھیان بٹ نہ سکے کسی ایسے سے محبت کرو جس کی شفقت اور التفات تقسیم نہ ہو کسی ایسے سے محبت کرو کہ اس کی ہر سمت چہرہ ہو اور اس کی کوئی سمت بھی پشت نہ ہو اور یہ بتاؤں جب لا محدود کا عقس کسی محدود میں اتراتا ہے اور وہ محدود کو بھی لا محدود بنا دیتا ہے اس کی بھی ہر سمت چہرہ ہو جاتی ہے وہ اپنا عقس اتارتا ہے اپنا مظہر بناتا ہے اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز پڑھاتے ہوئے کہ کسی شخص نے رکوع صحیح نہیں کیا تھا فارغ ہوئے تو فرمایا رکوع ٹھیک کیا کرو میں پیچھے بھی اسی طرح دیکھتا ہوں جس طرح آگے دیکھتا ہوں یہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ عزیز